اسلام علیکم گائز اگر آپ پاکستانی ہیں یا پھر افغانی ہیں یہ ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے پاکستانی اور افغانیوں کے لیے اگر تو آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پلیز اگر آپ کے پاس پاسپورڈ ہے شناخت ہے تو بھائی اپنی شناخت کو پھینک دیں اپنی شناخت آپ کو رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ میں کن لوگوں ہی بات کر رہے ہیں یہ کچھ وہ ٹوماٹر ہیں جو پوری پیٹی کو گندہ کرتے ہیں آپ پاکستان سے آیا گئے ہیں چلو اپنے فیچر کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ملک کے لیے تو آپ کو بلکل اپنی شناخت رکھنے کا حق نہیں اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ دن میں ایک لڑکے کو ایرسٹ کیا گیا ہے چرس بیٹا تھا وہ اور چھوٹے بچوں کو بھی شاید بیٹا ہوگا لیکن یہ کہ پولیس نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں وہ ایک اٹالین کو چرس بیچ رہا تھا جب اس کی تلاشی لی چوبیس پچیس سال عمر بتاتے ہیں اس کی جب اس کی تلاشی لیے گھر سے بیٹالیس ہزار یورو اور مزید چرس بھی برامد ہوئی تو ایسے ٹمارٹروں کو تو میرا نہیں خیال یہ کہنا چاہیے کہ بھئے ہم پاکستان سے آئے ہیں یا ہم افغانستان سے آئے ہیں بھئے ایسے ٹمارٹروں کی کوشناخت نہیں ہونی چاہیے کوئی یہ اس کے اوپر لیبل نہیں لگا ہونا چاہیے کہ یہ کون سے باغ سے آیا ہے بلکور نہیں یہ گندے کسی نالے سے ہی آیا ہے تو بھئے اگر یہ کام ادھر آ کے کرنا ہے آپ لوگوں نے تو پلیز چلے جاؤ یار واپس ایسے کام تو پاکستان میں یا ہمارٹروں میں آلیڈی ہو رہے ہیں ادھر جا کے کرو آپ کو کون پوچھے گا کوئی نہیں پوچھے گا تو ادھر تو زیادہ سے بات پوچھ ہوگی ادھر تو آپ سارے ہم نہیں کر سکتے ادھر تو پھر آپ کی شناخت بھی ہوگی پھر آپ کا وہ لیبل بھی دکھا جائے گا بھئی اب کس باغ سے آئے ہو کس باغ سے چنے گی ہو آپ اکبانستان سے یا پاکستان سے تو میری یہ گزارش ہے کہ پلیز یار اگر آپ لوگ جنگ آپ کوئی دو صحیح کام کرتا ہے اس کو روکو اس کی ویڈیو بناو پولیس کو دو ان کو پکڑواؤ یار لاشتاں میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ یار ان کی میں ویڈیو بنا کے ان کو پکڑواتا ہوں میرے دوستوں نے مجھے بنا کر دیا لیکن یہ ہے کہ میں سوش رہا ہوں ابھی بھی کہ ان کی میری ویڈیو بنا کے بتاؤں مصبوط کے ساتھ کون کون بندے او دینے میں تو بہت سارے پھٹان افغانی پھٹان بھی کر رہے ہیں افغانی پھٹان بھی کر رہے ہیں یہاں بریشیا میں بھی بہت ہیں آپ چلے جائیں ٹرن سٹیشن پہ کالے کیا مطلب ہے کہ سارے سترانیری ہی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پلیز یار اس پہ آواز اٹھانی چاہیے ہمیں یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے that's it